اب آپ کے سامنے مفسرِ قرآن جناب کی بلاحافظ صدق حسین صاحب قطاب فرمائیں گے ان کی آمد سے پہلے ایک الان سماد فرمالیں بارہ اکتوبر بامقام چوہان خورد ذاکر سید محمود و حسین شاہ صاحب کے گھر پر مجلس اعضاء ہوگی جس میں ذاکر اہلِ بیت سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاروالا ذاکر اہلِ بیت سید زیگم عباد شاہ صاحب آف طیبابوٹے شاہ ذاکر اہلِ بیت ملک جعفر تیار ذاکر اہلِ بیت سید سجاد حسین شاہ صاحب آف چاکشماری ذاکر اہلِ بیت سید امداد حسین شرازی ذاکر اہلِ بیت سادق حسین شرازی ذاکر اہلِ بیت نصرت امباس چانڈیو ذاکر اہلِ بیت عمران عباس کمی اور اس کے علاوہ ملک نامور علماء و ذاکرین کتاب فرمائیں گے دس سفر المظفر امام بارگاہ کل مفسر قرآن حافظ صدق حسین صاحب اور ان کے فوراں بعد ذاکر اہل بیت عمران حیدر حیدری صاحب کتاب فرمائیں گے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے خجنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات ایکو جڑا ایکو اٹھے برسے ایکو مباسی اکھل ڈیس آنے اکھل ڈیس آنے موسیقی اللہم سلام اللہ پھر بھی ایک مردوائی سوا 있죠 تھوڑی سی آواز کرے بیٹا کہاں گے تھوڑی آواز کرے کچھ بچے دیں بیٹا تھوڑی سی آواز کرے پھر بھی ایک مردوائی سوا اللہم صلی اللہ محمد 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 اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ جبنہ محمد المصطفی و السلام علیکہ جبنہ علیج المرتضی و السلام علیکہ جبنہ فاطمہ الزہرہ و السلام علیکہ جبنہ خدیجتالکبرہ صحابت اللہ حرم صلی اللہ حرم صلی اللہ حرم موسیقی موسیقی میں نے آپ کے سامنے زیارتِ وارثہ نام سنایا جو مخصوص و منصوب ہے حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی بارت اس زیارت کا نام ہے زیارتِ وارثہ میرے بارویں امام نے اس کا نام رکھا زیارتِ وارثہ کیونکہ ایک ایک پہلے ایک بات ہوئی تھی باشا اللہ آپ سمجھ رہے ہیں اشارہ کنائے سے بس بس سمجھ رہے ہیں کہا گیا تھا کہ فدق کے بارے میں کہ یہ معصومین انبیاء جو ہوتے ہیں نہ پیراست رکھتے ہیں نہ وارث رکھتے ہیں تھوڑی سمجھ آگی ہے بازی طرح کافی ہے کہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وراثت رکھتے ہیں اس زیارت کا نام رکھائی میرے بارویں یہ زیارتِ وارثہ ہے تاکہ قیامت تک معلوم ہو جائے انبیاء کا وارث بھی ہے اور ورثہ بھی ہے خیدری اس زیارت کا نام زیارتِ وارثہ ایک منٹ کے لئے تاکہ معلومات میں اصافہ ہو جائے زیارتِ وارثہ میرا امام فرماتا ہے کہ اگر اس کو ایک مرتبہ صد کے دل سے پڑھا جائے صد کے دل کی شرط لگائی ہے میں آپ سے آج کروں میرے آپ محترم ہیں مہربان بھی ہیں میرے سر کے تاج بھی ہیں صد کے دل نام ہی اقرارِ بھلایا دیئے وہ سچا دل ہی وہی ہے جس میں اقرارِ بھلایا دیئے اگر صد کے دل سے ایک آدمی یہی زیارتِ وارثہ پڑھے ایک دفعہ اسے دس حج کا سوا میرے خیالے جلدی جلدی ہوگی مقبولہ مقبولہ سے دس عمرے کا سواب مقبولہ کیونکہ سواب دس حج کا اور ریانتِ وارثہ پہنے میں دس منٹ لگتے ہیں جس کے دس منٹ سالوں پہ محیط ہو جائیں اسے نے حسین کا حج سال کے بعد ہوتا ہے ایک سال کے بعد دس حج کتنی سال لگے دس ہوئے 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 اور اس دس سال میں گھر بیٹھے حج نہیں ہوتا وہاں کانہ کعبہ میں جانا پڑتا ہے گھومنا پڑتا ہے وہاں دورنا بھی بڑھتا ہے وہاں مشکتیں بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں رہنا بھی ہیں مصطلفہ میں بھی جانا ہے اوہ ارفات میں بھی جانا ہے جب جا کے قربانی بھی دینی ہے تب جا کے ایک حج مکمل ہوگا خدا جانے دس سال آپ ایسا عمل کریں پھر دس منٹ کے برابر سواب ملے گا پھر میرا ماں سون فرماتا ہے جلدی بحث کرنی ہے اب بھی بحث کرنی ہے جس نے یومِ ارفہ نوزِ الحج نوزِ الحج ایچھے ایک دن پہلے نوزِ الحج کو جس لیے اس زیارت کو پڑھا صدق دل سے اسے ہزار حج کا سواب دے اس میں تاجب نہ کیا کریں خدا کے لیے کوئی سوچا بھی نہ کریں ہزار حج کا سواب ہزار عمرے کا سواب ہزار جہاد کا سواب جو رسول پاک کے ساتھ کیا دیکھیں آپ پریشان ہو رہے ہیں حیدری صحیح میں بس یہیں جبلا کہہ کے آگے مطلب کی طرف آتے ہیں جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا سواب ہے اس حسین کی زیارت کرنے کا کتنا سواب ہے سمجھائیں میرے صاحبانِ عرفان ہیں صاحبانِ علم بیٹھی ہیں لیکن میں نے درمیان سے سلام پڑھائے درمیان سے شروع سے نہیں اسلام علیکم امامِ حسین اللہ علیہ السلام آپ پہ سلام ہو جب نہ محمدِ مصطفیٰ اے محمدِ مصطفیٰ کے بیٹے بیٹے علی کے ہیں سلام محمدِ مصطفیٰ کا ہوئے ہیں کیسا حسین ہے کیسا یہی ترجمہ ہے جب نہ محمدِ مصطفیٰ ساتھی ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ ابھی بیعت کرتے ہیں کیوں السلام وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ یبْنَ عَلِيْهِ نِلْ مُرْتَزَى اے عَلِيْهِ مُرْتَزَى علیہ السلام کے بیٹے بے شک بیٹے بھی ہیں بیٹے ہیں لیکن رسول کے بیٹے مباحلے میں تو بیٹے ہوئے جہاں بھی سلام بیٹے سے ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو پھر میں ایک جملہ کہوں زیارتِ وارسہ تشریح ہے قرآن کی کیونکہ جنابِ علی مباحلے میں نفسِ رسول ہیں یہ سلام کر کے کہا علی مُرْتَزَى کے بیٹے کہتے دلیل بنایا کہ عبان حسین علیہ السلام نفسِ رسول کے بیٹے ہیں اسلام علیکم جب نہ فاطمہ تزہرہ جنابِ فاطمہ زہرہ کے بیٹے جنابِ علی کے بھی بیٹے رسولِ خدا کے بھی بیٹے جنابِ فاطمہ زہرہ کے بھی بیٹے سارے بیٹے ہونے جتنے سارے فرمائے ایسے کیا مرہ رہے ہیں بیٹے تو پھین ہی سلام کر کے اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے وہاں میں نے عرض کیا نفسِ رسول کی طرف جنابِ علی کا بیٹا رسول کا بیٹا کہہ کر نفسِ رسول کی طرف انفوسنا و انفوسکو تم بے نفس لاؤ ہم ملاتے ہیں کہا جنابِ علی نفسِ رسول ہے مباہلے اور جنابِ حسنین بیٹے ہیں رسول کی اب یہاں جو ہے جب نہ فاطمہ زہرہ جب نہ فاطمہ زہرہ کہہ کر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے حسین اے حسین تُو اس ماں کا بیٹا ہے جس کا کس تیرا باپ ہے سیدہ پاک کا کس کون ہے جنابِ علی کس کا تعلق مصنور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں کس جنابِ سیدہ پاک کا کس میں بڑی بات کرنی ہے سیدہ آپ کے سامنے کس جنابِ علی علیہ السلام لولا علی جن لما فاطمہ تا کف ون آہد اگر جنابِ علی نہ ہوتے تو سیدہ پاک کا کوئی کس نہیں تھا آدمو ومن دونہو خواہ آدم نبی ہو یا نو ہو یا کوئی ہو فاطمہ کا نبیوں کا کف نہ ہو نہ دلیل ہے علی انبیاء سے افضل ہے خوش ہو جاؤ میرے جنابِ سیدہ کا بیٹا کہہ کے جنابِ سیدہ کف ہو گئی کس کی ابھی کف کی بات کرنی ہے میرے بات جنابِ علی علیہ السلام کا اسلام علیکہ یبنا خدیجت القبران آپ کو جنابِ خدیجت القبران کسی نے بھی قرآن سے کوئی بحث نہیں کی ہوگی اگر کی ہے ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی جنابِ خدیجت القبران ابھی بیان کرتے اسلام علیکہ یبنا خدیجت القبران اس کو کہا جا رہا ہے امان حسین علیہ السلام اے خدیجت القبران کے بیٹے اس سے کس کے نہیں اچھانے آئیں کس کی طرح سوچھا رہا ہے اے اتنے پڑے آدمی تشریف فرمائیں اے خدیجت القبران کے بیٹے تو معلوم ہو گیا جارتِ وارسہ میں خدیجت القبران کو کتنا احساس دیا جا رہا ہے اے خدیجت القبران کے بیٹے جب کہا نا خدیجت القبران کے بیٹے رسول کے بھی بیٹے خدیجت القبران کے بھی بیٹے ابھی میں نے ابھی عرض کیا جنابِ علی کے بھی بیٹے جنابِ سیدہ کے بھی بیٹے بیٹے ہونا امام حسین کا بیٹا ہونا جنابِ سیدہ کا کوف جنابِ علی جنابِ سیدہ پاک کا کوف ہو گیا جنابِ علی اور یہاں رسول کے بھی بیٹے جنابِ خدیجت القبران کے بھی بیٹے حسین کا بیبی خدیجت القبران کا بیٹا ہونا جنابِ خدیجت کا کوف ہے محمدِ مصطفیٰ اور نکمہ سرکارِ خسم جانی بھی ہے میرے جنابِ خدیجت القبران کا کوف کوف میں کہہ رہا ہوں کوف کوف جنابِ خدیجت القبران کو خیال کر رہا ہے مکہ والی باتیں نہ سنا کریں جنابِ خدیجت القبران کے بارے میں میں قرآن سے ہی بحث کرنا چاہئے کیا حق بنتا ہے بی بی کا جنابِ محمدِ مصطفیٰ جس کا کوف بن کے آیا ہو خدا جانے پھر خدیجت القرآن میں نام ہی نہیں ہوگا ان میں ہی نہیں ہوگا ہیانا ہے جانے پھر ایک ہی نہیں ہوگا ہی جاو ہے ہماری کتنی اللہمؑ صلوالہ، محمد عالی محمد ہمارے مفسرین میں مجبور بیان سے لے کے اس وقت کسی مفسر میں جنابِ خدیجت القبران کی محمد ابھی آپ کے سامنے ابھی بحث کرنا چاہتا ہوں بحث میں میں آیت پرنا چاہتا ہوں توجہ اے توجہ نہیں ہوگی سمجھ رہی جیانی بیٹھر آئے تو نام فرما رہا ہے وَلَّلَيْلِ اِذَا سَجَوْا مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَا الْأُولَى وَلَا صَوْفَ جُعْتِكَ رَبُّكَ فَتْتَرْضَا چھے آیات ہیں جنابِ خدیجہ درکبرہ کی شاہد ایک نہیں سائیبانی علم سائیبانی بصیرت توجہ فرمائے وَزُّهَا اللہ فرما رہا ہے مجھے زہا کی قسم کہوں میں میرے بھائیوں جب اللہ اللہ ہو کے زہا کی قسم کھا رہا ہے پھر ہمارے لئے کتنا واجب ہے اس زہا کو دھونڈنا کہ وہ زہا کونسا کمال رہے ہیں اس کمال کو اللہ قسم سے یاد فرما رہا ہے قسم ہے وَزُّهَا پریشان ہو کے نظر یہ کسی نے نیجے لکھیا کسی ہمارے آٹھ سو سال سے مجھوال بیان آ رہی ہے کسی نے نیجے لکھیا ابھی میں آپ کے سامنے قرآن سے سنانا تھا جل کر رہی ہے یا نہیں جب نہیں سنے گا میری ڈیوٹی اپورٹا تُسی نا سنو نا سنو نا اتوجہ کرو تعلیم ہے گھوڑ کرنا ہے یہ گھوڑ کرنا ہے کسی نہیں سمجھا گیا قرآن خدا کے بعد جب میرا قرآن آئے گا تُسی ہن نجھے نال پتہ نہیں کی کرنے جو کچھ لکھیا ہویا ہے قرآن جب میرا آئے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اس لئے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں دیکھیں آپ اس سے ہو رہے ہیں ہو جائے لڑنے کے لئے ہیں تو آ کے مار لیں ہم نے حقیقت سنانی ہے حقیقت آپ تک پہنچانی ہے سالپکی ہوگی ہم دار پہ لٹکنے کے لئے تیار اور ولایت کبھی نہیں چھوڑی زہور ہم تو انقیت سنین ہے یہ سانسے لی دی ہوئی ہی علی ابن عبی طالب کی حق ادا کریں خدا کے باستو قرآن ہے قرآن کو سمجھیں سمجھیں گے تو حقیقت سمجھ آئے گی فَزُّحَا اللہ فرمانا ہے مجھے قسم ہے زُّحَا کی زُّحَاد ہے حلوے والی چھوٹی یہ علف زُّحَا کو سمجھنے کے لئے اس کا مستر چاہیے جس سے لفظ زُّحَا نکلی ہے وہ ہے زَحَوَن وَزَحْوَتَن زُّحَاد ہے حلوے والی با علف دو زبریں مستر میں زبریں ہوتی ہیں اور زُّحَاد ہے حلوے والی با اے گول دو زبریں اوپر زَحْوَتَن زُّحَا کے معنی ہیں صبح 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 ہے کیونکہ اس زُّحَا کو کئی کئی تمثیلات کئی کئی تشبیحات کئی کئی کنایات سے بیان کیا گیا ہے اس میں اس تشبیحات بھی ہے پہلی تشبیح میں دیتا ہوں جس کو کہتا ہے مشبہ مشبہ بہی جہاں مشبہ بہی سورج ہے ظاہر میں سورج کی طرف اشارہ کیا گیا حقیقت میں کوئی اور نور ہے حقیقت میں کسی اور نور کی قسم کھائی جا رہی ہے اب میں اسی کو سمجھاتا ہوں صبح و صویرے چاشت کے وقت چاشت فارسی کی لفظ ہے چاشت ہوتا ہے اداد سورج کی پہلی قرآن جب نکلتی ہے وہ ہے چاشت کا وقت چائے کا وقت خدا جانے یہ چاشت کا وقت کوئی ایسے ہیں عالمین میں جن کے لئے ایسا ایسا تو صور آیا ہے صبح و صویرے چاشت کے وقت سورج مشرق سے نکل کر مشرق جہاں سے نکلتا ہے مشرق مشرق شرق 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 کے کمال میں جب پہلی کرن مشرق سے نکالتا ہے وہ پہلی کرن پڑتی ہی روزہ جنابِ علی پہ ہے ہے جلی سورج کی پہلی کرن پڑتی ہی جنابِ علی کے روزہ پہ ہے اجازت لیتا ہے سورج بولا میں بلند ہو کے روشن کروں معلوم معلوم ہو گیا جنابِ علی کا کمال بھی سامنے آگیا کوئی دن نکلتا نہیں جب تک کہ سورج جنابِ علی سے اجازت نہ لے لے اچھا ایک ہمارے شیعوں نے آپ کے شیعوں جا کے دیکھ لینا بھائی ہمارے شیعوں نے ترجمہ کیا ہے فضوحہ دن میں چڑھے کی قساب اگر کسی کے لئے مطالعہ فرمایا ہو دن چڑھے کی قساب یعنی جب جب دن چڑھتا ہے حالانکہ دن نہیں چڑھتا چڑھتا سورج ہے یہاں بھی اچھا رہا ہے انہوں نے کہا دن چڑھے کی قساب ان سے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جس کو آپ نے ترجمہ کہنا دن چڑھے کی قساب یہ دن تو روز چڑھتا ہے جو روز روز چڑھے اللہ اس کی قساب نہیں کھاتا جو ایک مردمہ چڑھے اسے جھونڈو اللہ 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 ڈہاں مہنبر اللہ جب تو اپنے صدف سے نکل کر صدف 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 یعنی علم نا یہ نہیں ہے توجہ ہی نہیں نقر صدف اس کو کہتے ہیں ہمیشہ صدف میں وہ موتی رکھا جاتا ہے جسے در جتیم کہتے ہیں جس کی دنیا میں کوئی قیمت ہی نہ ہو رسول رسول اپنے صدف سے وہ جو صدف میں یہ موتی موجود ہے تر یدیم بن کر بن کر بن کر شرک کے کمال میں نکلتا ہے تو رسول تر یدیم ہو کے اتنا قیمت ہی ہے کہ کائنات میں تیری قیمت ہی نہیں ہے اسی لیے میں نے تمہیں حفاظت کے لیے ابو طالب کا گھر دے لیا جنادہ ابو طالب کا گھر میں نے تمہیں دے دیا ہم نے ابو طالب کا گھر تمہیں حفاظت کے لیے دے دیا جب تو اپنے کمال پر پہنچ کر ماہول کو روشن کر دے اسی کو زہا گئی تیسرا ترجمہ تیسرا ترجمہ رسول تیرے اچھی طرح حد کامل میں نے ابھی کہا رسول آج تو بھرپور جوان ہو گیا آج تو نے جوانی کی حد آج مکمل کر لی ہے جب دعا کی آج میں کہوں گا اللہ بھی گنتا رہا رسول کب حد کامل پر پہنچے آج تو حد کامل پر پہنچ گیا ہے بھرپور یہ کوئی نہیں چنگ چنگا لگ جب ابھی شکچا لگیا بھرپور جوان ہو گیا ہے جوانی کی جوانی کی حد کامل پر پہنچ گیا ہے اللہ کہہ رہا ہے حد کامل پر پہنچ گیا ہے رسول اب ہمیں نسل امامت میں فری بی پاک فاطمہ چاہیے جلدی شادی کر لو نکاح ابو طالب پڑھے گا بات کیا ہو رہی ہے نکاح جناب ابو طالب پڑھے گی ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا یا نہیں پڑھا خیال کر آئے سے ایک بزرگ دو تین بلکل جوانی میں فرمے دے بسم اللہ صحیح نکاح اصل مالک دیر و شریعت ہے خود رسول اور اسی کا ہو رہا ہے نکاح اے اللہ اے اللہ خیال کر آئے میں جو ملا کہنے لگا اے اللہ رسول سے خود نکاح پڑھوا اس کا اپنے نکاح ہے اسی کی شریعت میں نکاح اسی کی شریعت ہوگا اسی سے پڑھوا جناب ابو طالب سے کیوں پڑھوا رہا ہے فرمایا صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی ابو طالب رسول جیسا نکاح پڑھ سکتا ہے ہی حیدری جناب ابو طالب نے نکاح میں خود میں میں کیا پڑھا الحمدللہ اللہ جعلنا من زریعت ابراہیم ومن نسل اسماعیل حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں زریعت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا الحمد ابھی اترانے جو حق تھا رسول کے پڑھنے کا ابو طالب پڑھ رہا جناب ابو طالب نکاح میں سب سے اہم کیا شاہ ہے آپ کا نکاح تو مولانا پڑھتے ہیں آپ کو پروائی نہیں انہیں پوچھا قبول ہے قبول ہے سیگے تمہاری سہیم پڑھنے سیگے سمجھ دے ہو سیگے جو ہوتے ہیں نہ سیئے پڑھنا باجب ہے جو عادل گواہ ہوں کا ہونا ضروری ہے خدا جانے اس وقت عادل گواہ کون تھے اب جناب جناب نکاح میں سب سے اہم ہے قصد انشاء قصد انشاء یہ ہوتا ہے انکاہ تو یہ فیل ماضی ماضی کا سیگا ہے یہ کہ اللہ جنیاں سمجھا کرو جنیاں انکاہ تو ماضی کی لفظہ ہے لیکن اس کا تصور کرنا ہے حال کا حال 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 اتنی زور نہ میں سمجھے رہا تو انہوں زور ہی سمجھے جو حال کے معنی ہے انکاہ جو کہ معنی ہے میں نے نکاح پڑھتی یا نہیں کہنا میں نکاح پہتا ہوں اور وہاں قبل تو ہوگا رسول کی طرف سے قبول اصل کرنا تھا رسول میں اور نہیں فرما رہے اسی رسول کے قبول کو قبول میں کہنا ہے ابو طالب نے قبل تو کس کا ہوگا رسول سے پوچھا قبول ہے جاب قبول ہے جناب ابو طالب نے سیغا انشاہ میں پڑا قصد انشاہ میں خدا کیلئے مطالعہ کیا کرے قصد انشاہ میں انکاہ تو میں نکاح کرتا ہوں نکاح پڑتا ہوں جناب خدیجت القبراء نکاح پڑتا ہوں رسول اللہ کے ساتھ علی المہر المعین المعلوم جب قصد انشاہ میں آواز سے ابو طالب نے سیغا پڑھا ندائی ابو طالب یہی میں سننا چاہتا تھا پوگل سے میں جائیے رسول کے کتنے نکاح ہوئے پریشان ہوئے ہاتھ جو بھی گلگلے آپ پریشانیوں میں ٹھیک ہو گیا نکاح ہوا اب جب نکاح ہوا جناب خدیجت القبراء کا قفع ہے رسول ان جانا نہیں سنے گا میں شکایت کرنے گا سنید رسول جب رسول کی اللہ نے قسم کھائی ہے قسم کھا کے پیان کیا ہے جو رسول پاک کی جس کا رسول کفع ہے اگلی آیت ہے بل لیل ازاؤ سجاؤ ہمارے شیعوں نے لیل کا ترجمہ رات کیا ہے جوڑ بنتا ہے یہاں رات کا کیسے بنتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے اور انہوں نے ترجمہ کا رات کا اس لئے اللہ نے راتیں دو بنائی ہیں جہاں دن ہے امریکہ میں رات ہے وہاں جب دن ہوگا یہاں رات ہوگی پھر ساتھ لکھو امریکہ والی رات آئے ہیں یا پاکستان کے رات رات ترجمہ پتر شادی رات ترجمہ ہر شاہ جاند جو اتھے رہے ہیں جو اتھے رہے ہیں جو اتھے رہے ہیں جنیا ہے اللہ اس رات کی قسم نہیں کھا سکتا جس رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں پھر وہ لیل جھونڈو وہ لیل کون ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے بابا یہ لیل رات نہیں یہ لیل خدیجت خدیجت الکبراء یہ لیل کون ہے یہ ہے خدیجت الکبراء جس خدیجت الکبراء کی ایک قسم سجوا سجوا سجا سجوا مستر ہے سجوا جو معنی طالون یا جو مہنے دیتا ہے سجوا کے معنی ہے قسم ہے اللہ کہتا ہے فاطمہ جناب خدیجت تلک و براء کی جو تمام جنت کے زیورات چونکہ رسول مالک جنت ہے تمام زیورات سج کر دلہن بن کر حیاء کے قدموں پہ چل کر حیاء حیاء کے معنی ہے حیاء کے قدموں پہ چونکہ مستور کا حیاء قدموں میں ہوتا ہے حیاء کے قدموں پہ چل کر بیت رسول پر بیت رسول میں پہنچ کر پرسکون ہو گئی سجوا پرسکون پرسکون جناب رسول خدا کے حرم میں آ کے کمرے میں آ کے پرسکون 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 ہو گئی کوئی حرض نہیں آفاز میری آج آئے جی پرسکون ہو گئی خدا جانے جسے اللہ پرسکون کہے بہت سکون کتنا ہوگا اس پرسکون کو مجیو کہتا ہوں کہ سیدہ جناب خدیجت القبرہ رسول کے لئے سکون رسول جناب خدیجت القبرہ کے لئے سکون معلوم ہوا سکون کا دوسرا نام اتمنان معلوم ہوا پہلے نفس مطمئن نہ ہی یہی ہیں پرسکون پاس سکون جلدی پرسکون ہو گئیں جب اللہ اسے پرسکون کہے گا اس سکون کا تصور کیونکہ معنی میں اتنا بلند ہے قرآن کا ہماری اقلوں سے ماورا سکون کا نام ہے ہمارے والا سکون نہیں دنیا بھی سکون نہیں خدا جانے کیسے سکون میں پرسکون ہو گئیں ہمارے میں نے ترجمہ لکھا کتنی ترجمہ کاتے ہیں کہ ہم اس سکون کا تصور نہیں کر سکتے لیکن لکھنا بھی ہوگا پرسکون ہو گئیں کون جناب خدیجہ تل کبرا صرف پرسکون جناب خدیجہ نہیں رسول بھی پرسکون چونکہ کوفہ ہیں کوفہ ہیں جب پرسکون ہوگئی اگلی آئے یعنی وَضْوحَوَ اللَّهِ لَيْزَان سَجَا مَا وَدْدَ آكَا رَبُّ وَبَا قَلَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور اس نے دور نہیں کیا چونکہ میرے آل پاس ہون ہے کی جناب خدیج قبران سے اس کی روایت ہے بی بی فرماتی ہے جو ہماری شادی ہوئی بی بی رسول میں آئی اللہ نے جو بلا باستہ ہر وقت رسول سے توحید کی جو انت اسے اپنے اوپر خیال کروگے نہیں سمجھ گئے رسول اور اللہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ مازلہ کبھی بے ربط ہو گئے ان کا ہر وقت توحید کے ساتھ ربط مسلسل مسلسل اس کو کہتا ہے وحی بلا واسطہ ظاہری وحی اعلان نبوت کے بعد شروع ہوگی یہ جو بلا واسطہ وحی تھی یہ وحی میرے پتہ میں نہیں سمجھ جانگی تو میرے رسول اللہ مکمل کر لیتے وحی بلا واسطہ بلا واسطہ سمجھو جبریل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا یہ بیتے معمور کی بات ہو رہی ہے پتہ رہے بیتے معمور میں نے ابھی دس دن وہاں شرام آباد میں پڑھا آئے بیتے معمور کی تیری کس تیار رہی ہے بیتے معمور آباد گھر یہ کون ہے جنگ وہاں گھر آباد بیتے بیتے آباد گھر کی بس سکھل مرفوع بلد چھت کی قسم جس چھت کی اللہ قسم کھا رہا ہے بس ہی اللہ قسم کھا رہا ہے چھت کی چھت کی ایسی چھت پہ میراج ہوا میراج اپنے گھر کی چھت پہ گیا ہے اسی لیے فرما رسول نے سکو فو دور ارش الرحمن ہمارے گھروں کی چھت رحم آرش ہیں یہ وحی آنا روک دی اللہ نے بس ببا جب وحی روک دی اللہ نے جناب خلیز اور قمران نے کہا اے روایت قرآن میں موجود ہے بی بی نے کہا مولا جب سے شادی ہوئی ہے اللہ نے وہ وحی خاص روک دی ہے روک دی ادھار کہا نہ روک دی ہے فورا وہی آگئی وہی آئی وہی آئی یہ آئی وہی حبیب ہم نے اپنی وہی اس لیے روکی ہے تاکہ تمہارے سکون میں مداخلت نہ ہو اللہ رہی آئی ہے 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 ہمارے سکون میں مداخلت نہ ہو آخری لاز کہو اتنی دن کیوں بس بابا وقت اتنا نہیں اتنی دن کیوں وہی نہیں کی تاکہ ان کے سکون میں مداخلت نہ ہو پنس قرآن آخری آخری بات کیا ہے والا صوف یوتی کا رب کا فتر اللہ تمہیں صوف یا مستقبل کے لیے نہیں یقین کے لیے ہے یقین تم ہے اللہ ایک ایسی نعمت دے گا اس نکاح کے بعد رسول تو راضی ہو جائے گا وہ نعمت ہے اِنہ آتو اِنہ کل کل وہ جناب سیدان مد ہے اتنی جن اللہ نے یہ وحی بلا فصل اس لیے روکی ہے اس لیے روکی ہے اس لیے روکی ہے کہ مدت کے بعد کف کف کو ملی ہے آخری روکی 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 روکی